السلام علیکم پاکستان موسونا گروہ میں کرتے ہیں اتماع کا راستہ سے ہوں گیتا ہے آج میں آیا ٹیکسلا یہ بھی صورت ہے یہاں آپ کو مطمئن دماغ سٹیوبا، سٹیلچو اور رچ ہیسٹری آئیے ایکسپلور کرتے ہیں ٹیکسلا میوزیم درستو ٹیکسلا میوزیم راولپنڈی کے تحصیل ٹیکسلا میں واقع ہے یہ آجائب گھر یا میوزیم پہلی سے ساتویس ستیسویں کے کندارہ آٹھ کے ایک اہم مجموعہ کا نام ہے اب یوں کہہ لیچے اس میوزیم میں کندارہ آٹھ پایا جاتا ہے میں ان کو محفوظ کیا گیا ہے اس میوزیم میں سر جون مارسل کا آفیس اور یہ فنیچر جن کے استعمال میں تھا ایک آرکیولوجس تھے یہ بہت شاندار آرکیولوجس تھے انہوں نے منجداروں پہ بھی کافی تخصیلی کام کیا آئیے واپس اس میوزیم کی جانب اس میوزیم کی تعمیر انہوں نے سات زمین اور سات آسمانوں کو ریفلیکٹ کرتا ہے یہ سٹکچر جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بودھا کے ڈیفرنٹ موڈز پریچنگ موڈ میں میڈیٹیشن میں سٹرہ سٹرہ جہاں پہ آپ کو کافی سٹیوب ڈیفرنٹ ٹائپ کے سٹیوب پالز یا بودھا کا ریلیکس اور دیگر نوادرات یا آرٹیفیکس کہہ لیجئے ملیں گے اس میوزیم کی تعمیر انہیس سو اٹھارہ میں شروع ہوئی سوسنگ بنیاد لارڈززلسپر وائس رائل آف انڈیا نے انہیس سو اٹھارہ میں رکھ تعمیر انہیس سو اٹھائیس میں مکمل ہوئی یہاں پہ رکھتے ہیں دوستو یہ ریلیکس ہے بودھا کا جس میں تانس رکھا گیا ہے ٹونٹی ملین ڈالر کی اس کے انشورنس ہے ہوای از ای میوزیم کی جانب کیونکہ ان سٹیوب پاس کے بارے میں میں نے اپنی پشلی ویڈیوز میں کافی بات کی ہیں پہنچ میں بات کروں گا صرف ٹیکس لاکھ دوستو میوزیم کو اس وقت کے وزیر تعلیم سر محمد حبیب اللہ نے عوام کے لئے کھول دی سر جان مارسل جو انیس سو اٹھائیس میں ارکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹری جنرل کے عوضے سے سکپ دوش ہونے والے تھے اپنا اصل منصوبہ مکمل نہ کر سکو یہاں تقریباً چار ہزار اشیاء رکھی گئی ہیں جن میں پہلے بتا چکا ہوں مختلف پتھر ٹریکوٹ اردو میں ٹریکوٹا انگریزی میں ٹریکوٹس چاندی سوننا لوہا نیم قیمتی پتھر شامل جو میوزیم کا حصہ ہے یا یہاں پہ محفوظ کیے گئے ہیں یا جن کو یہاں پہ پریزرو کیا گیا ہے یا آپ یوں کہہ لیجئے جن کو یہاں پہ پروپر وے سے رکھا گیا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو تاریخ کا پتہ چاو سکیں یہ پتہ چاو سکیں زوانے کے لوگ کتنے ذہین تھے اور سنگ تراشیاں سنگ تراشی کا فن پاک کمال تھا اس زمانے میں لوگ اس سے سکھا کرتے تھے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بودھا کے ڈیفرنٹ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بودھا کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ موڈس پر میں نے کافی بودھا کے اپنے پچھلے سٹوریز کے اندر یا پچھلے سٹوریز کے اندر یا پچھلے سٹوریز کے اندر یا پچھلے سٹوریز کے اندر جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں چینل پر پاکستانی کیسا خطہ ہے؟ یا خطہ زمین ہے جو ایک تب قدرتی وسائل آپ فطری حسن سے لبریز ہے تو دوسری جانے کیا سرزمین قردین تحصیبوں کی امین بھی جو سوی پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ثقافتی ورثا ہے دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے کاشی شکھنے والی کھندارہ آٹھ کے نقوش اپنے دامن میں سمیٹی یہ ٹیکسلا شہر جو ہزاروں سال پہل تقشلہ یا تقشاشلہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا اور سنگ تراشوں کی اسی پستی میں کھندارہ تحصیب کئی صدیوں تک اپنی پوری اپو تاپ کے ساتھ جلوا کر رہی راولپنڈی شہر سے تقریبا 35 کلومیٹر واقع ہے ٹیکسلا اور دوستوں ٹیکسلا نام انگریزوں نے دیا تھا اور تقشلہ جیسا میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کا اصل نام ہے تقشاشلہ تقشلہ سنسکرٹ سپان کرنا چکا ہوں اب بہت خوبصور شہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نواترات یا آٹیفیکس اپنے اندر گہری تاریخ رکھتے ہیں مختلف رنگ آپ کو ملیں گے تاریخ کی نام ہشوکہ کی تخت نشینی کے پور اس خطر میں پودیزم کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی اور یہ مذہب تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا دھرمہ راجی کا سٹوپا بلکہ اب یوں کہنے ہی تھے دھرمہ راجی کا میں جو مین بڑا سٹوپا ہے وہ بنوایا گیا ہے جس میں پودا کی ریلکس ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں چونیا کی طرف وہاں پہ یونیورسٹی منیسٹری اسٹیبلش کی گئی پھر اس کے بعد یہیں اجارتی مرکز بھی قائم کیا گیا ہے جو چائنہ سے ٹریڈ کاروان یہاں آتے تھے سلک روٹ سے وہ بھی پود مذہب کی طرف گامزن ہو گئے یا ان کا دھیان ہو گیا یا آپ یوں کہہ لیجئے انہوں نے شمولیت اختیار کی اس مذہب کیا ہے اور مختصر یہ کہا چاہ سکتا ہے ادھر سے ہی چائنہ کے راستے بود مذہب دنیا میں جیپین تک پھیلا ٹیسلا کی والی بود مذہب میں ویسی ہی ہیں جیسے مسلمانوں کے لیے خانہ کبھا کی دوسری صدی اسوئی کی بود مذہب کی کوک سے جنم لینے والی یہ کیا صرف فن سنگ تراشی کے آغاز کی صدی ہے سنگ تراشی کے آٹھ کو دنیا میں گندھارہ کے آٹھ کے نام سے پہچا دی یہ جو اشوکہ تھا نا تیسری سینچوری یا تیسری صدی کے آخر اس نے حکومت کیا اور اس کی موت کے پاتھ دوسری صدی اسوئی کے دوران وہ جو گریکس نکالے گئے تھے یہاں پہ الیکسینڈر کے جو لوگ تھے انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا تھا یہ کہہ دیجئے حملہ بر ہوا تیسری جب وہ یہاں سے رکھ سکت ہوا یہاں پہ اس کے کچھ لوگ رہ گئے تو اس وقت جو راجہ تھا چندرکپٹ موریا اس نے انہوں کو شکست دی بھگایا یہاں سے انہوں نے اپانستان میں بنانی پھر میں اپ ایک بہتلچسپ بات بتانا شکل ہوئی وہ واپس آگے تھے اور جو دوسری ویفت تھی انہوں نے یہاں دیکھا کہ پتھ مذہب دیجی سے پھیل چکا اور ان کی خان کہویں بھی تامیر ہوتی تو انہوں نے بھی پتھ مت مذہب میں شمولیت تختیار کیا اور انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا جس میں گندھارا آٹ ہوں آج اس آٹ کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے زیاں ٹیکسلا راولپنڈی کا روح ہوتی ہے دوستوں اس شہر کے لوگ آج بھی اس آٹ یا اس فن میں پاک عمال ہیں اور پڑی وہی مہارت سے بڑے خوبصورت ڈیزائن بناتے ہیں دوستوں یہ ٹیکسلا پہ میری آخری سٹوری ہے پر یہاں پر آکھ جو محسوس ہوا ہے چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ سنگ تراشی کا فن ان میں پاک عمال تھی ہر چیز منفرد رنگ رکھتی ہے یہاں اپنی آتا ہے ایک گہری تاریخ ہوتی ہے ناسے ملنے والا پانی پینے والے گلاس میں بھی ایک تاریخ ایک اس طریقے سے اس کو بنایا گیا آپ کو گندارہ کے بہت سے نکوش یا پاکیاب کیک پکے میں مل جائیں گی دوستوں ٹیکسلا کی یا آخری سٹوری اس کا اختتام ہوتا ہے اور ہمارے سفر یہاں ہی اختتام پزیر ہوتا ہے دعاوں میں یادر کھیڑا اور جانے سے پہلے بات کریں کہ پاکستان ایک نایاب میں بہت نایاب ہے دنیا بھر کے سیاہ یہاں پہ آتے ہیں ہمیں چاہئے ہم ان کے لئے مثال بنیں جب وہ اپنے بطن واپس جائے وہ ہمارے مہمان نوازی ہے ہمارے ملک کی خطورتی ہے ان کے دنوں میں گھر کریں جو کیونکہ جب وہ واپس جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے ہمارے ملک میں سیاہت پڑھیں گی سیاہت غفروں دیجئے مجھے دعا میں یادر کھیڑا سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بکھا سلام علیکم V